بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس وقت ہمارے پاس جائے نا اگریکلچر جو ہے نا پائپ لین ہے تو اس کو ریویو کریں گے کہ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے یعنی ایک سرویر کا اس میں کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے لیے لین لگاتے ہیں جو لین ہوتی ہے یعنی جو ہمیں کوارڈینیٹ ملتے ہیں یا ہم کوارڈینیٹ بناتے ہیں فرض کریں ہمارے سامنے کو کرسٹون ہے ہمیں بتایا جائے تھا اس کرسٹون سے اتنے فاصلے کے اوپر جو ہے نا آپ اس کو جو ہے پائپ لین کو جو ہے نا وہ ڈرا کریں تو یا تو کارڈینیٹ ہمیں تیار ملتے ہیں یا ہمیں جو ہے نا وہ بنانے پڑتے ہیں کیونکہ بیچ میں جو ہے نا ٹیلی فون کی پائپ لین ہو سکتی ہے پھر بیچ میں جو ہے نا یہ جو پائپ لینڈ کام پہ آئے گا تو اس کو آگے پیچھے بھی تھوڑا موو کیا جا سکتا ہے یعنی یہ اتنا کوارڈینیٹ کے اوپر جو انہیں برکل زیرو زیرو نہیں کیا جاتا تو سب سے پہلا ہم نے یہ لینڈ لگائی اس کی پر نورہ ڈال دیا یہ انہوں لوگوں نے تقریباً ایک میٹر کے برابر ایکسیویشن کیے ایکسیویشن کے بعد کرنے کے بعد پھر یہ پائپ لگائے جاتا ہے نہ تو ہم اس کے لیول لگاتے ہیں نہ ہم لوگ اس کو دوبارہ کوارڈینیٹ چیک کرتے بس یہ پھر پائپ لگا دیا جاتا ہے اس میں دو تین چیزیں لگانی ہوتی ہے جہاں پے یہ ہمارا یہاں سے کرپ سٹون گزرے گا یعنی ہمارا یہ کرف سٹون یہاں سے گزرے گا وہ یہ ہمارے پاس یہ دیکھے کہ یہ ہمارے پاس کرپ سٹون پڑا ہوا تو یہ ہمارا گزرے گا یہاں پہ такиеngل بنے گی جو یہ ٹرائنگل بنے گی تو اس کے بیچ میں جانے یہ ہمارا اگری کلچر جو انہیں ایک اور triangle بنے گی جس کے اندر جانا یہ ہم لوگ دینا ہوتے ہیں connection اس کو پانی کا یعنی پ پھول لگیں گے گاس لگے گی جو بھی کچھ ہوگا اس کے لیے جو نے یہ ہم لوگوں نے یہ کوارڈینیٹ کے اوپر ہی کر کے یا جو ہے نے یہاں سے پہلے ہم یہاں پہ ہم لوگوں نے نکالے پائپ یہ ان پائپ پوائنٹ کو بولا جاتا ہے رائزر تو ان رائزر کے یہ جب یہاں پہ اگریکلچر ورک ہوگا تو ادھر سے پانی دیا جائے گا یہ جو بتار لگی ہوئی اٹومیٹک سسٹم کے لیے تاکہ جو ہے اس کو ایک بٹن کی زیر آن آف کیا جا سکے تو پھر اس کے بعد یہ رائزر ہمارے پاس ہو گئے اس کو پھر اس کے بعد دوسری چیز دیکھنی ہوتی اس کو بولتے ہیں سلیو سلیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ فٹ پاتھ ہوگی تو جو روڈ ہے روڈ ہے آپ دیکھیں بڑی پائپ بڑی پائپ کی بیچ میں سے چھوٹا پائپ گزرا ہوا ہے کس لیے بڑا پائپ اس لیے دیا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا چھوٹے پائپ جب اوپر جب اوپر اس کو پر بیگ فل ہوگا تو اس کو پر جب گاڑی گزرے تو یہ ٹوٹے ہیں یہ پروٹیکشن کے لیے پائپ دیا ہوتے تو اس کو کہا جاتا ہے سلیو تو اس کے بھی ہمارے پاس جو کوارڈینیٹ ہوتے ٹرائنگل کے کوارڈینیٹ ہیں یہاں سے روڈ جو ختم ہوتا ہے جو ایج ہوتا ہے روڈ کا ایک سائٹ پہ بھی اور دوسرے سائٹ پہ بھی روڈ کا جو ایج ہوتا ہے نشان لگانے پڑتے ہیں روڈ کے اور اگر پائپ آگے پیچھے ہو تو پھر ہم لوگ جو ہے نا بس ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں سے روڈ گزرے گا یہ ایج ہے روڈ کا اور ایک ہی پیچھے جو ہمارے پاس ہو گئے رائزر تو وہ رائزر جو ہیں وہ لگا ان کے نشان دینے پڑتے ہیں پھر بیچ میں جو ہے نا یہ فٹپاتوں کی بیچ میں جو ہے نا مختلف شیف میں جو ہے نا یہ آپ سرکل شیف میں لے لے ریکٹینگل ٹرائنگل سکیو بہت سارے شیف کے اندر جو ہیں ان کے بیچ میں جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں اگریکلچر کے لیے تاکہ وہاں پہ گاس لگایا جا سکتے ہیں پھول لگایا جا سکے تو پھر ان کے لیے بھی کنیکشن دینا پڑتا ہے تو وہ جہاں پہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ وہ ان کو جہاں منشن کرتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ اس کو کنیکشن دے سکے تو یہ سمپل سا کام ہے یہ جو اگریکلچر پیپ لائن ہے اس میں ہمارے زیادہ کام نہیں ہوتا ہے نا ہم لوگ لے وہ لگاتے کیونکہ یہ پانی پیچھے موٹر سے پریشر سے آتا ہے اس میں بس یہ جو میکینکل ورک کر رہے ہوتے جو آدمی لگا رہے ہوتے وہ اس چیز کا خیال کرتے کہ پیپ اچھی طریقے سے لگے جوڑ سے لگے بیچ میں گن مٹی نہ ہوتا کی لیک نہ کر سکے لیکے جس کو کیونکہ پریشر بار کے ذریعے پھر چیک کیا جاتا ہے آٹھ بار تک چھے آٹھ دس بار تک پریشر چیک کیا جاتا ہے تو یہ اگریکلچر کا جو ہے یہ پروسس ہے سمپل ہمیں اس پر زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا لیکن طریقہ کار یہ کہ کوارڈنیٹ لگا کے پھر اکسیویشن ہوتے پھر پائپ لگتے پھر ہم لوگوں نے جہاں جہاں سے روڈ گزرنے ہوتے جہاں جہاں سے راستے ہوتے گاڑیوں کے اس کے اوپر سے گزرنا ہوتے ہم یہ جو ہے نا لگا دیتے ہیں نشان اس کے سلیو کے ایک ایج سے اور دوسرے ایج سے پچاس پچاس سنٹی ہم اندر رکھتے ہیں اور باقی جو ہے نا یہ پروٹیکشن کے لیے پائپ ہوتا ہے یعنی پاور اس کی تھوڑی زیادہ ہوتی بڑا پائپ ہوتا ہے تو یہ باقی اس میں کچھ ایسا زیادہ کام نہیں ہوتا یہ جو ہے نا سے سمپل کام ہے اس کا اگریکلچر پائپ لین کا ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ آپ کے جو ہے جہاں پہ آنا ہوتا ہے جو ان کے لیے سپیسز بنے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جہاں اگریکلچر ورک ہوگا تو اس کو کنیکشن دینے جہاں جہاں پہ وہ آ رہے ہوتے تو ہم لوگوں نے مینشن کرنا ہوتے تاکہ وہ اس کو کنیکشن دے سکے تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے کوئی مشکل نہیں بڑھندی اس چیز کی وہ اس کو پیپ پیچھے مو کر لیتے لیکن اس لیو کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پچاس سنٹی سے زیادہ جو ہے اس کو آگے اندر پیچھے رکھ سکے کم نہ ہو کیونکہ روڈ کی اوپر آئے گا اور پھر کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے روڈ بیٹھ بھی سکتی ہے تاکہ یہ جو ہے نا پروٹیکشن اس کی صحیح مضبوط ہو